السلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہوگا ملکی وے اور ملکی وے کے بارے میں ہم سب چیزیں جانیں گے اور ملکی وے اور سولر سسٹرم بلکل الگ دونوں چیزیں ہیں اب ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ دونوں کیا چیزیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ پتت چلے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح اب ملکی وے اتنی وسی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ابھی اس ٹائم دو سو بلین سے زیادہ سٹارز موجود ہیں اب جو سٹارز ہوتے ہیں وہ ڈسٹ اور گیسز سے ملکے بنتے ہیں اور ملکی وے کے اندر اس ٹائم اتنی دسٹ اور اتنی گیسز ہیں کہ وہ اراؤنڈ سو بلین سے زیادہ سٹارز اور بنا سکتی ہیں اب یہ جو آپ کو ملکی وے پوری دکھ رہی ہے اس کے اندر جو بیچ کا سینٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں گیلیٹک سینٹر یعنی کہ جو ملکی وے کے اندر بیچ کا جو سینٹر وائٹ وائٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیلیٹک سینٹر اب ہمارا جو سولر سسٹرم ہے وہ ہے نیچے کی طرف کونے پہ لیفٹ سائٹ پہ اور تقریباً یہ تیز ہزار نوری سال دور ہے گیلیٹک سینٹر سے ہمارا سولر سسٹرم اب جیسے کہ ہماری دنیا ہے اور دیگر پرینٹ سے جو ہمارے وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی کہ چکر لگا رہے ہیں اور ان کا ایک چکر سال میں پورا ہوتا ہے یعنی کہ تین سو پہنسٹ دن میں اسی طریقے سے یہ سورج ہماری پوری گیلیکسی کے اندر گھوم رہے ہیں یعنی کہ ہمارا سورج ہے وہ گھوم رہا ہے اس گیلیکسی کے گرد یعنی کہ جو ہمارا گلیٹک سینٹر ہے ملکی وے کا اس کے گرد سورج بھی چکر لگا رہے ہیں ہمارا یعنی پورا سولر سسٹرم اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اب بہت سارے پلینرز ملکے ایک سولر سسٹرم بناتے ہیں اور بہت سارے سولر سسٹرم ملکے ایک گیلیکسی بناتے ہیں پوری اور جو ہماری گیلیکسی اس کا نام ہے ملکی وے اور اسی طریقے سے بہت ساری گیلیکسیز یعنی کہ ملکی وے جیسی اور بھی لاکھوں گیلیکسیز کائنات میں موجود ہیں تو بہت ساری گیلیکسیز ملکے ایک کلسٹر بناتے ہیں اور جس کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے ورگو سپر کلسٹر اب ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے اس کی جو بڑابر والی گیلیکسی ہے اس کا نام ہے انڈرومیڈا اب انڈرومیڈا گیلیکسی اور ملکی وے گیلیکسی یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ہر سیکنڈ قریب بڑھتی جا رہی ہیں اور جیس سپیڈ سے یہ ایک سو بارہ کلومیٹر پرس سیکنڈ اب اس کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو یہ دونوں آپس میں چار بلین سال کے بار ٹکرا جائیں گی اور ایک نئی گیلیکسی فارم ہو جائے گی اور اس کا جو نام سائنٹس نے رکھا ہے وہ رکھا ہے ملکو میٹا گیلیکسی ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے یہ کوئی چھوٹی گیلیکسی نہیں ہے ہمیں لگتا ہوگا سائز میں اگر انڈرومیٹر سو کمپیر کرے تو یہ بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے دنوں اگر ہم کسی ایسی چیز پر سوار ہوں جو پوری دنیا کے ساتھ چکر لگا لے وہ بھی ایک سیکنڈ میں تو اسی سپیڈ سے اگر ہم ملکی وے کو پار کرنا چاہیں تو ہمیں تقریباً ایک لاکھ سال لگ جائے گا پوری گیلیکسی کو پار کرتے کرتے اب ہماری گیلیکسی کے اندر ہی ایک جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نیبیولا اورین نیبیولا اب اورین نیبیولا وہ جگہ ہے جہاں پہ نئے سٹارز جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ وجود میں آتے ہیں اس جگہ پہ ہر وقت اندھیرہ موجود رہتا ہے اور اسے ہم اپنی دنیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی اچھے ٹیلیسکوپ کی مدد سے اور جو نیبیولا ورڈ ہے وہ ایک لیٹن کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بادل اب جیسے کہ ہماری دنیا کا ایک چاند ہے تو اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر پیننٹ سے ان کے بھی الگ الگ چاند ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرکری اور وینس کی اب یہ دونوں جو سیارے ہیں یہ دونوں ہیں سورج کے قریب تو ان دونوں کا ایک بھی چاند نہیں ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سائنٹس نے یہ بتائی ہے اب کیوں کہ یہ سورج کے قریب ہیں تو سورج کی جو گرابیٹیشنال فورس ہے وہ جو ان کے چاند اگر ہوتی تو وہ اسے اپنے طرف واللیڈی کھی چکی ہوتی تو اس لیے ان کے یہاں پہ کوئی چاند نہیں ہے اب ان دونوں پلنٹس کے بات باری آتی ہے ہماری ارث کے بات ہماری ارث کا ہے ایک چاند بس ہماری ارث کے بات آتا ہے مارس مارس نے دو چاند اب باری آتی ہے جوپیٹر کی جوپیٹر کے اگر میں آپ کو چاند بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کے چاند ہے سیونٹی نائن اب جوپیٹر کے کچھ فیمس مون ہیں جو بہت زیادہ جانے جاتے ہیں ایک کا نام ہے جیسے کہ آئیو دوسرا کا نام ہے یوروپا تیسرے کا نام ہے کیلیسٹر اور جس سب سے بڑا ہمارے پورے سوڑا سسٹرم میں چاند بھی وہ بھی چپیٹر کا ہی ہے اور اس کا نام ہے گینی میڈ اب چوباری آتی ہے سیٹرن کی ہے سیٹرن کے اس ٹائم 53 مونز ہیں اب اس کے سائنٹس کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم بات اس کے 29 مونز اور آ جائیں گے اب تک کہ اس کے 53 مونز ہیں اگر کچھ سال بات اس کے مونز اور آ گئے 29 مونز اور آ گئے اس کے اندر تو یہ ہو جائیں گے ٹوٹل 82 مونز تب تک کے لئے جوپیٹر کے ہمارے سوڑا سسٹرم میں سب سے زیادہ مونز ہیں اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہی یورینرز کی اب یورینرز جو ہمارا پلینٹ ہے وہ سورہ سے بہت زیادہ دور ہے تو اس کے جو چاند ہیں وہ زیادہ تر برف کے بنے ہوئے یعنی اسے ہم آئیسی مون کہتے ہیں اور ٹوٹل اس کے چاند ہیں رنڈی سیون اس کے بعد باری آتی ہے ہماری نیپچون کی اور نیپچون کے اراؤنڈ ہیں چودہ چاند اب ہماری جو ارث ہے اس کی لوگیشن اتنی بیسٹ ہے کہ نہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہے نہ وہاں بہت زیادہ تھرنڈ ہے اب ہمارے ارث سے پہلے جو سیارہ آتا ہے اس کا نام ہے وینس اور مرگری اب یہ تو سورج کے قریب ہے تو یہاں پہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ انسانی وجود یہاں پہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے بعد ہماری ارث کے بعد جو جگہ آتی ہے جو پلینٹ آتا ہے اس کا نام ہے مارس اب مارس کے اندر دو خام یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ بنجر ہیں وہاں پہ کاشتکاری نہیں کر سکتے آپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ نورول انسان کا لینہ وہاں پہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ویڈیو کو شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو میں بڑھتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی